بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں نہ کرنک ہو رہی ہو نہ سٹارٹ ہو رہی ہو تو اس کی اوپر ہم نے کس طرح کام کرنی ہے تو یہ آج اس کی پارٹ نمبر فور ہے اور یہ اس کی فائنل پارٹ ہے تو فرسٹ افال اگر آپ نے گاڑی کے سوچ آن کر دی جو پہلی ویڈیوز میں میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ نے چک کر لی ہے اس کے علاوے یہ آج کی ویڈیو میں ڈیفرنٹ چیزیں کی اوپر ہم بات کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے گاڑی نہ کرنک کر رہا ہو نہ سٹارٹ فرسٹ افال آپ نے جو آپ کا کلسٹر میٹر ہوتا ہے آپ نے اس میں چک کرنا ہے جو ڈش بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے چک کرنا ہے کہ آپ کی گاڑی میں اگر یہ کنڈیشن ہے کہ وہ نہ کرنک کر رہے نہ سٹارٹ اگر اس کے اندر چک لائٹ انجن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کا جو ایسی ایم پی سی ایم میں اس کی کممینکیشن نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے لیے جو ہے نا یہ والا ڈیوائس لگانا ہے جو سکینر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس کینر کو گاڑی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے نا گاڑی کا کممینکیشن کی اوپر ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی میں کممینکیشن نہیں ہو رہی چیک انجن لائٹ نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سکینر لگایا آپ بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے کممینکیشن نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے نا مزید آگے کیا چک کرنا ہوتا ہے اگر کممینکیشن ہو بھی جاتا ہے اور اس طرح کا کوئی کوڈ آ جاتا ہے جس کو یو زیرو ون زیرو زیرو اس طرح کا کوڈ آتا ہے تو اس کا کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پی سی ایم ای سی ایم کی جو کمیونکیشن ہوتا ہے وہ کہیں پہ لاؤس ہوا ہے کبھی پہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے مال فنکشن ہوتا ہے وائرنگ کے اندر کس طرح کی خرابی آ جاتی ہے کہ کسی وقت تو وہ جو اینا کنیکٹ رہتا ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ بریکنگ آ جاتا ہے وائرنگ کے اندر تو اس طرح کوڑ جو وہیں آپ کی آئی ایس ایم میں ڈیولپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جنریٹ ہوتا ہے اگر آپ کی کمیونکیشن نہیں ہو رہی اسی ایم اسی ایم کی کمیونکیشن نہیں ہو رہی تو آپ کا گاڑی نہ کرنن کرے گا ن capacities کرے گا تو اس کیلئے آپ نے مزید آگے کیا کیا چیز چھک کرنا ہوتا ہے کیا کیا چیز کی اوپر آپ نے جو اینا پاور گراؤنڈ اس طرح کی آپ نے کیا کیا چیز پر چھک کرنا ہوتا ہے اگر آپ غور کریں کہ آپ کی گاڑی کے نیچے جو ڈش بورٹ کے اندر جو سکسٹین پن کا جو آبی ڈی ٹو کنیکٹر ہوتا ہے اس کے اس کے اندر آپ نے کیا کیا چیز اچھک کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا آہ سگنل ہے سگنل گراؤن ہے چیسس گراؤن ہے آپ کا جو فور نمبر پن ہے اوپر میں اس میں آپ کو سگنل گراؤن ملنا چاہیے بارہ ولٹ اور یہ جو سکسٹین نمبر ہے یہ آلویس آن ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو فورٹین نمبر ہے یہ کن جو ہی نا کن سسٹم کا ہے فورٹین نمبر اور اوپر والا جو ہی نا سون نمبر ٹھیک ہے کن بس ہائی جو ہی نا ہمارا سکس نمبر ہے اور کن بس لو جو ہی نا ہمارا سکس فورٹین نمبر ہے تو اس میں اس دونوں کے اندر آپ کو جو ہی نا ساڑھے چار ولٹ سے لے کے پانچ ولٹ تک آپ کو اس میں آنا چاہیے ٹھیک ہے مکزموم پانچ ورڈ تک ہونا ہوتا ہے لیکن ساڑھے چار پانج ورڈ تک آپ کو اس پہ ملنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری یہ کہ یہ جو چیسس ہیں اور چیسس کے ساتھ یہ جو آلویس گراؤنڈ جو آلویس آن لکھا ہے پلس والا جو بیٹری کے پاس جو ہوتا ہے ان دونوں میں آپ کو جو ہے نا بارہ ورڈ ملنا چاہیے جو ہمارا اسی ایم اور پی سی ایم ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے ساری چیزوں کے ساتھ کمیونکیشن کرتا ہے جب بھی اس کی پی سی ایم اسی ایم کی کمیونکیشن نہیں ہوتی لاس ہو جائے کہ یہ پہ وائرنگ بریک ہو جاتی ہے کہیں پہ وائرنگ کٹ ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہمارا اسی ایم ہے وہ آن نہیں ہو جاتا ہے جو ہمارا اسی ایم ہوتا ہے جو ہمارا مین ریلے ہوتا ہے جو سٹارٹر موٹر کا ریلے ہوتا ہے وہ اسی ایم اس کو کمانڈ نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا سیلف کو کرنک کروائے تو اسی دوران میں جو ہے نا وہ نا فیول کو آئین کرتا ہے نا جو کہ آپ کے ٹمپریچر کو دکھائے گا نا آئی سی ایم نے آئی سی ایم انسٹرومنٹ کسٹر میٹر وہ بھی کام نہیں کرے گا اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ہے نا کام نہیں کرتا ہے ڈیسیبل ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا پہلے جو نا میں اس ایم کا جو مین ریلے ہوتا ہے جو آپ کے ہنڈر ہوت کے نیچے ہوتا ہے جو مین فیوز بکس میں ہوتا ہے اس میں آپ نے جو ہے نا اس ایم کا مین ریلے کو چک کرنا ہے اگر آپ کا مین ریلے وغیرہ صحیح ہے اس کی کروجن وغیرہ ٹرمینل بھی آپ نے چک کرنا ہے ساری چیزیں اچھی طرح سے آپ نے ڈیگنوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے فیسہ فال یہ جو اینا فکس کرنا ہے کہ آپ کا جو کمیونکیشن ہے وہ جائے آپ کی جو کلسٹر میٹر میں اس میں چیک انجن لائٹ آ جائے اگر چیک انجن لائٹ نہیں آ جاتا نہ گاڈی نہ کرنک کر رہا ہوں نہ سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایسی ایم پی سی ایم کمیونکیشن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے چیک انجن آنا چاہیے چیک انجن لائٹ آنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو و السلام